اب پھر ایک اور چیز ہے یہاں تک تو جانتے ہیں لوگ مگر اس کے دو بائی پرڈکٹس ہیں وہ کیا ہے ایک بندہ جو فومو کرتا ہے بزاعت خود اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایموشنلی انسیکیور ہے ہم چیک ہے ایموشنلی انسیکیور ہے کیوں وجہ اس کی کیا ہے کہ بھئی میرے پاس پیسہ پڑا ہوئے اور زیادہ نہیں ہے میں اس کو بڑا کنٹرول کر کے سپینٹ کر رہا ہوں کنٹرول کر کے خچ کر رہا ہوں جو میرے پاس پانسو آزار جو بڑا ہوئے یہ آخری پیسہ ہے میرے پاس بچا کنجا اگر میں نے اس کو ایک دم سے کوئی ریکلس ہو کے لاؤس کر دیا تو بھی حالات خراب ہو جائیں گے اب جب اس طرح کی مارکٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ لالچ والا جو فیکٹر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو اوور آئیٹ کرتا ہے یہ ریپلیس ہو جاتا ہے یہاں پہ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں وہی چیز وہی پیسہ اگر ان کو بولو کسی اور مارکٹ میں ڈالے تو یہ لوگ بڑا سوچ سوچ کے ڈالیں گے دوستوں پہ خرچ کر رہا واللہ آگے جو خرچ کر رہے آپ کے پر دوبارے سارے دوست ہوں گے کم خرچ کرتے ہوں گے مثال کے لئے تو کرپٹو میں ڈالنا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو کیوں اس لالچ میں کہ بھئی یار یہ ہے یہ 20x کر دے گا انشاءاللہ اچھا یہ کیا فومو اس کے بات کیا ہوتا ہے پیسے ڈالیں کیوں ڈالیں اس لئے کہ پرپس یہ تھا کہ بھئی ہم نے پیسے کمانے اب ہوتا کہ الٹا پیسہ لوس ہو گیا اب جب لوس ہو گیا اگر کچھ ان کے پاس پڑا ہو یا نہ پڑا ہو لون لیا بینکوں سے لیا یا کوئی والدین سے لیا جو بھی لیا اب ان کا ایم دوسرا کیا ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ دی وہ یہ ہے کہ نا پیسہ نہیں کمانا ہے وہ جو لوس کی ہے وہ کمانے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ریونج ٹریڈنگ ریونج ٹریڈنگ کہ آپ نے مارکٹ سے میں تمہارا خون چوس لوں میرے پیسے کیسے لے لی اس کو بولتے ہیں ریونج ٹریڈنگ جب ریونج ٹریڈنگ میں گستے ہیں تو ان کا کوئی ٹریڈ سیٹ اپ صحیح نہیں ہوتا اب ان کا جو پلان ہے جس حساب سے انسان کو چلنا چاہیے ایک ڈسسپلن ٹریڈر کو چلنا چاہیے وہ ڈسسپلن کو بلکل انہوں نے سپریم کورٹ کے اورڈر کی طرح ہے سیڈ پڑا دی پھر کیا ہوتا ہے اوور ٹریڈنگ یہ بائی پروڈکس ہیں جو بندہ فومو کرتا ہے اوٹومیٹکلی ریونج ٹریڈنگ کرتا ہے اوٹومیٹکلی اوور ٹریڈنگ کرتا ہے اوور ٹریڈنگ سے بڑا دی ہے کہ بھئی اگر آپ کو فرض کرے ایک دو ٹریڈز کرنے چاہیے زیادہ نہیں دن میں کہ اس کو بھی لو لو اس کو بھی لے لو اس کو بھی لے لو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کروگے تو آپ کنفیوز ہو جاؤگے پھر آپ کا ٹریڈ سیٹ اپ بلکل سائیڈی پہ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا کوئی ڈسپلن نہیں بچتا پرنسپلز ہو ویسے بھی نہیں ہیں تو لہٰذا فومو ریونج ٹریڈنگ اس کے بعد اور ٹریڈنگ یہ تینوں صرف اور صرف تباہ کرتے ہیں انسان کو پیسے کسی کے نہیں باتے